ساتھ ملک کے مایا ناز نوحہ خان برادر رزوان زیدی رزوان علی بھائی موجود ہیں میں گزارش کروں گا کہ وہ اس پیج سے اس ویڈیو کے ذریعے اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے تو میں جواز بھئی آپ کو بہت مشکور ہوں اور آپ کو پوری ٹیم کا جنہوں نے اس کا وی سمجھا ہو جائے کہ میں یہاں پہ لاؤکر حاضری دوں اور اس کار خیال میں حصہ ڈالوں اور مجھے کہ باعث فخر ہے میرے لئے کہ کنڈیشن کچھ اس قسم کی ہے کہ پورے ملک پہ اس وقت کرونا وائرس کی جو ابابائی بھی ہے اس وقت ہر آدمی پریشان ہے ہر آدمی جو دہریدار ہے مزدور ہے پھر خصوص اس کے لئے آپ لوگوں نے بہت اچھا ڈیسیجن لیا ہے پھر اس سے پہلے کرنٹینیاں سنٹر میں جو آپ لوگ ورکنگ کرتے رہے ہیں وہ بہت اچھی تھے وہ بھی سوشل میڈیا پر لوگ دیکھتے رہے ہیں اور ابھی ہمارے دوست جو سارے گئے تھے اور ماشاء اللہ ابھی یہ ساری پرچیزنگ کر کے لائیں اور یہ تمام چیزیں ابھی تھوڑی دیر بعد پیکنگ ہوں گی پیکنگ کرنے کے بعد مستحق جو لوگ ہیں جو مزدور طبقہ ہیں ان کے گھروں کا پہنچایا جائے گا اس میں تمام دوستوں کی بڑی سٹرگل ہے بہت ورک کیا ہونوں نے اور یہ پیکنگ ساری ان کے گھروں پہنچ جائے گی تو دیکھیں یہ اس وقت حکومت کو چاہیے تھا کہ یہ ڈیسی ہن لیتی اور آپ اس وقت جو سب سے بڑی پریشانی ہے جو آپ ہم لوگوں کو سامنے آ رہی ہے جواد بھائی لوگوں کو مہنے کیم کو وہ یہ آ رہی ہے کہ جو میل جو ریٹس ہیں ان کو کم از کم اس کے اوپر کنسیشن ملنی چاہیے ان پر کم از کم سب سٹی جس طرح گورنمنٹ بیسے دے رہی ہے تو یہ جو لوگ اب چوبیس چوبیس سو روپے کے من لے کر آ رہے ہیں آٹا تو کم از کم ان کو اتنا ہونا چاہیے تھا کہ سولہ سو روپے من ان کو آویل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ریٹس زیادہ بھی دے رہے ہیں اور پھر بھی وہ چیزیں پوری نہیں ہوتا اس لئے یہ میری ارتجاب بھی ہے ریکویسٹ بھی ہے ہماری گورنمنٹ باکستان سے اور وہ کارخواہ کوئی بھی ہوں ٹھیک ہے ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کم از کم جتنی بھی اس طرح کی تنظیمیں ہیں صرف ہماری تنظیم نہیں ایچ بی ایم سی نہیں اس کے علاوہ جتنی بھی پاکستان میں تنظیمیں چل رہی ہیں ان کو اس کے اوپر ریٹس کے اوپر کم از کم کوپریٹ کرنا چاہیے کہ یار انہیں جو لوگ برک کر رہے ہیں گورنمنٹ کا جب تک جب پروگرام شروع ہوگا ہوگا اس سے پہلے جو لوگ کر رہے ہیں اپنی مددہ آپ کے تحت یہ جو اس طرح کی تنظیمیں کام کرنے کی کم از کب ان کے ذاتے اتنا کوپریٹ کرنا چاہیے کہ یہ لوگ ان کو ریٹس اچھے مل جائیں ان کو سبسٹی ملے اس کے اوپر جائز لگم دے کر یہ لوگ سامان لے کر آئیں اور ہر اس میں کسی غریب کے موں میں دو چار روالے رضا چلے جائیں گے تو وہ دعا کرے گا اس لیے یہ ہماری ریکویسٹر باقی تمام ٹیم جو ہے مولا سلامت رکھے سب کو جواب بھی آپ کو بھی جتنے بھی ذہن بھائی جتنے بھی جن کے نام میں نہیں لے سکا وہ لوگ بھی تو ان لوگوں کی بڑی سٹرگل ہے آپ نے بڑا اچھے موقع کے پر یہ کام شروع کیا اور میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج میں آپ لوگوں کے درمان موجود ہوں اور باتیں اب انشاءاللہ شابان کے حوالے سے بلخصوص پندرہ شابان کے حوالے سے ایک چھوٹا سا جشم یہی پر ہم پروگرام پرائیں مرشااللہ